اسلام علیکم پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہی چوتری ناظرین انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں یہ ایک بہت بڑا خواب ہے جو بعض لوگوں کا پوری زندگی میں پورا نہیں ہو پاتا یا پھر پوری زندگی میں آپ صرف ایک گھر بنا پاتے ہیں اسی سوچ کے تحت وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کو متعارف کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ جس سکیم کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لو کاؤسٹ انکم سکیم جو ہے جس میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو لیبر کلاس ہیں وہ فید پوش طبقہ متوسط کلاس جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بہت کم مارک اپ پہ لوگ مارک اپ پہ لونز دیے جا رہے ہیں جسے وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں کس طرح سے یہ لون دیا جائے گا یہ اس سکیم کے جو باقی فیچرز ہیں وہ آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ بینک آفیشنز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ بینفیشنز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا ڈاکمنٹیشن ہوگی کس طرح سے کتنے دنوں میں آپ کو یہ سارا ل مل جائے گا اور آپ اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کر سکتے ہیں ایک طرف تو آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں آپ کو اپنی چھت مل جائے گی اور اس کے ساتھ دوسری طرف ملکی اکانومی کو بھی بڑا سہارا اس میں مل سکتا ہے جب کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہم بوم دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ چھت بھی ملے گی یہ ایک ہالسٹک اپروچ ہے جس کے تحت آگے جایا جا رہا ہے آگے بڑا جا رہا اور کام کیا جا رہ رہا ہے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ سکیم ہے کیا ناظرین اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کی کچھ آفیشلز ہمارے ساتھ موجود ہیں جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اس سکیم کے بارے میں ان سے سمجھ لیں گے کہ یہ سکیم ہے کیا کس رہا سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کتنے دنوں میں ان کو لوگ ملے گا اور پھر فردر اس کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس وقت میرے س پاکستان اسلامباد کے بہت شکریہ ماجید صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ان کے ساتھ موجود ہیں شہزاد اقبال صاحب شہزاد صاحب جو ہیں یہ چیف مانیجر ہیں نرشہ بینک آف پاکستان اسلامباد کے بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کبھی ماجید صاحب صاحب آپ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے سکیم کے حوالے سے کب سے آپ لوگوں نے آغاز کی ہے سکیم کا کیسا رسپونس ہے لوگوں کا اور کچھ فردر اس کے ڈیٹیلز آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ لوگوں کے لیے گھر plant رگ جن لوگوں کے گھر نہیں ہے ان کو چھت دینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں سٹیٹ بنک کو انھوں نے کہا تھا انہوں نے تمام شہز بالنکárias انresoل larva اور یہ لاست نومبر میں نیشنل گنک نے اس کو لانچ کیا تھا تو اس کی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں تو لاست نومبر سے ہم اس کو لانچ ہونے کے بعد سے چل رہا ہے یہ اور کافی اچھا رسپونس ہے اس کا سٹیٹ بنک کے جو پیرامیٹر جو انہوں نے دفائن کیے تھے مختلف بنکوں کے لیے اس کے مطابق ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اس کا رسپانس بہت اچھا ہے ابھی تاکام نیشنل بینک جو ہے وہ تمام بنکوں کو لیڈ کر رہا ہے اس میں اور سو فار اب تو نیشنل بینک نے تقریب انہوں نے ایک سو تیس کے قریب لوگوں کو لون دے دیئے ہیں پین پاکستان اور لوگوں نے اس پر اپنے گھر بھی بنانے شروع کر دیئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اب ریسنٹلی ایک تیلی ٹھان ہوئی ہے ج اس میں جوارنر سٹیٹ بینک اور پریزیدنٹ آف نیشنل بینک آف پاکستان انہوں نے کچھ ہسانیاں اس میں سکیم میں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی ہیں اور یہ تقریباً پاکستان تمام لوگوں کے لیے اس میں کوئی جنڈر کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے یہ بھی وہی سکیم ہے ابھی جیس ٹیلی ٹھان کا پر آئیے ہیں جی 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 اس میں کوئی کچھ امانٹمنٹ کی گئے ہیں جی 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 اس میں کوئی دیوریشن کام کیا گیا ہے کلون کا مانٹ پڑھایا گیا ہے کوئی دیکومنٹیشن کو مزد سمارٹ اور آسان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے فسیلیٹیشن ٹھیک ہے شہزاد صاحب ہم زرہ تھوڑی سی ڈیجیل سیئر کر لیں ہم ون بائی ون چلتے ہیں کتنے سال کے لیے آپ یہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو علیجیبل کریٹریے میں فونٹ کرتے ہیں اس میں پہلے تو ٹوینٹی یئرز کا تھا اور ٹین یئرز منیم تھا لیکن اب جو ٹیلی تون کے بعد جو ریلیکسشن دے دی گئی ہے اب فائی ویرز بھی آپ کر سکتے ہیں اور ٹوینٹی یئرز میکسیمم ہے اور فائی ویرز منیمم ہے اس کا اور کوئی بھی بندہ جس کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے اور اس کی ایک سورس آف انکرم ہے یہ ایک میتھ ہے جو آپ ڈسکس کر رہی تھی کہ سرکاری ملازمین والا وہ نہیں ہے ایسی بات یعنی کوئی بندہ صرف سرکاری ملازمین نہیں بلکہ باقی لوگ ہر بندہ لے سکتا ہے ہر بندہ ہی کارس لے سکتا ہے بڑا لوگوں میں فیئر ہوتا ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں ہمیں سکترانی بڑے گی تو کیا کیا چیزیں ایک تو اس کی جو انکم ہے جو سیلری ہے یا وہ جاپ کر رہا ہے تو کوئی بھی انکم کا پروف وہ اگر سلف امپلوائیڈ ہے بزنس کر رہا ہے تو وہ انکم ایسٹیمیشن کی فیسلیٹی پینک خود بھی پروائیڈ کر رہا ہے وہ انکم ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے باقی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بیسک رکوائرمنٹ ہے اس کی تو اس کے علاوہ یہ کلب بھی ہو سکتے ہیں کوئی سپانسر بھی آ سکتے ہیں اس میں یعنی ایک بندہ اگر ہے اس کی انکم کام ہے وہ ساتھ اپنی بیوائیڈ کو کلب کر سکتا ہے اچھا ان کو بھی آپ اس میں کلب کر سکتے ہیں اور میکسیمم کتنا لون دیے جا رہا ہے ٹین ملین ہو گئے اب میکسیمم میں دو چار ٹیئرز ہیں پہلے تین تھی اب چار ہو گئے چار ٹیئرز ہیں وہ بھی بریف کرلوں ٹو ملین ہے ٹو پینٹ سیون ملین ہے ٹو پینٹ سیون ملین ہے ٹائن ملین ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ یہ بھی چل رہا تھا کہ پانچ مرلے کا پلوت ہو تو بیسٹ ہے یہ اس دس مرلے کا ہو یعنی کتنا آپ کے پاس پلوت ہونا چاہیے جیس پر آپ کے لئول دے گئے جو چار ٹیئرز ہیں ان کے حساب سے ٹو پینٹ سیون فائیو مرلہ جو ہے اس میں یہ پہلی تین ٹیئرز فال کرتی ہیں وان ٹونٹی فائیو سکیر یارڈ سے جو تقریباً پانچ مرلے قریب بنتا ہے اچھا 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 اس پہ کتنا لون آپ لے سکتے ہیں پانچ مرلے کے لیے کوئی علیہ دا سے رکھا ہے اپنے کے میکسیمم آپ اس پہ اس میں ٹو میلین ہے ٹو پینٹ سیون ہے اور فائیو مرلے کے لیے ہیں اور اور مرلے کے لیے میکسیمم میلین دی tested 10 ژیئر میں ہے اچھا ہوتا ہے وہ 10 مرلے کا قابی reading oh стیئرہ یارڈ میںðی ہویا م Writeiny تو اس کے ساتھ جاند ہیں ٹیئر ڈقی nakی GNP ٹیر آپ ڈقی کی ٹی پر dokładر ہمتے ہیں ٹیئر ٹرڈ ایر تمہاری زیاد و آئے سے اتخابتے ہیں ٹیئر ٹیر رہے ساتھ جاسیں مجھ سے سیکنڈ ٹیئر ڈقی بھی سیکنڈ پر آئے سے سفن ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر خدانہ خاصہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے پھر کیسے ڈیل کرے گا بینک ان لوگوں کے ساتھ انشورد ہے جو بچے ہیں انشورد ہوتا ہے تو ان کیلئے کوئی ایشو نہیں ہوگا اس میں کور ہو جائے گا اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جو کنفیوجن وہ کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹائٹل ہے نا آپ کا پلاٹ ہے اگر یا گھر ہے وہ ٹائٹل جو ہے نا وہ کسٹمر کے نام ہونا چاہیے اچھا دن وی پروسید ہاں ہم اس کو لون دے دیتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں اچھا شہزا سب ایک چیز بڑی ہوتی ہے ایمپورٹنٹ کس ہمیشہ یہ ذکر کیا جاتا ہے اور ابھی بھی لوگوں میں یہ ایک کانچپٹ ہے کہ شاید سرکاری ملازمین کو ہی یہ لون دیا جاتا ہے جو باقی لوگ ہیں کوئی لیبر کلاس ہے یا کوئی بزنس مین ہے یہ چھوٹا موٹا کاروبات کرنے والے لوگوں میں بات کر رہی ہیں تو پھر اس صرف کیا آپ کا بھی یہ ہوتا ہے نہیں نہیں ہے پہلے بھی میں نے آپ کو ارز کیا یہ غلط بات ہے کہ صرف سرکاری ملازمین ہی نہیں ہے سیلف امپلائیڈ بھی ہیں پروفیشنلز بھی ہیں بلکہ جو پہلا یہ جو سامنے گھر بن رہا ہے یہ سربس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ تمام لوگ لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اچھا تو اس کو کیسے پھر آپ انشور کرتے ہیں کوئی گائرنٹی وغیرہ یہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو بھی پرائیویٹ کام کر رہا ہے وہ سیلری تو لے رہا ہے تو اس کی سیلری سلپ جو ہے جو ہے ڈیٹ سفیشن فاراس اور اسی لئے اگر سلف امپلائیڈ ہے اس کا کوئی بزنس ہے تو بزنس کی جو انکم آ رہی ہے اس کی اسٹیمیشن ہو جاتی ہے تو اگر کوئی جیسے اس میں گریلوم لازمین ہوتے ہیں کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جیسے گورنر صاحب نے بتایا تو سٹیٹ بنک کے اگر کہاں کہیں کوئی اس ایمپلائیمنٹ ہے کوئی مالی ہے کوئی کچھ ہے جہاں بھی کام کر رہا ہے اس کے مالک اگر اس کو دے دیتے ہیں کہ اتنی سیلری ہم اس کو دیتے ہیں پہنرہ ہزار دیتے ہیں بیس ہزار دیتے ہیں پچیس ہزار دیتے ہیں منتلی اس کو بیس بنا کے ہم اس کو لوگ سمارٹ ڈاکمینٹیشن اس کی ہو گئی ہے تاکہ ہر لوگ جو ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو وہ لے سکیں اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رسپانس بھی اچھا رہا ہے تو سر اس میں ماکب تو کافی کم ہے اویرنیس کے حوالے سے اور آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو پائے ابھی تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک اتنا اچھا وین ہے کہ ہر شخص کے سر تو اس کی چھت ہونی چاہیے یہ بڑا ایک مشکل کام ہے آپ کی پوری زندگی اگر میں پاکستان اور ہمارے اس قسم کے ترقی پذیر ممالک کی بات کروں پوری زندگی ایک گھر بنانے میں گزر جاتی ہے اگ اگر اس قسم کے فیسلیٹیشن آپ کو دی جاتی ہے تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی تو اویرنیس کے حوالے سے اس فکر کیا سیٹوشن ہے پہ پھر تو یہ سمپل کیس ہے پھر تو یہ تین چیزیں وہ لے کے بینک میں آجائے وہ اپلیکیشن سمپل سی اپلیکیشن ہے یعنی یہ کنسٹرکشن کے لیے آپ یہ لون دے رہے ہیں پلوٹ خریدنے کے لیے اس کے لیے بھی پلوٹ خریدنے کے لیے آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے فون پر براہراست بات کرے چار اپریل بھروز اتوار صبح گیارہ بچ کر ٹیس منٹ پر آپ کے سوارات اور وزیراعظم کے جواب رابطے کے لیے فون نمبر 051-922-4900 وزیراعظم سے آپ کی پاکچی ٹیلیویزن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہراست نشر کی جائے آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ پلوٹ خریدنے کے لیے لینڈ پرچیز اور کنسٹرکشن کا بھی ہے اچھا یہ دونوں کے لیے اس کو بھی ہے یہ اسی طرح کا ہے اچھا اچھا تو یہ آپ دیکھیں گی خود موقع پر یعنی پلوٹ بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اس پر کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی اتنا لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے یعنی فیر فیکٹر بہت زیادہ ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا تو لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر ہم بینک سے لون لیں گے بتا نہیں ساری عمر ہم سہود ہی پی کرتے رہیں گے ایک ڈیفرنٹ ہمارا مائنسٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس مائنسٹ کو کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں ایک سمپل سی بات ہے اگر ایک بندہ رینڈ پہ رہ رہا ہے یہ فرس ٹائم آنرز کے لیے اگر ایک بندہ رینڈ پہ رہ رہا ہے اور وہ رینڈ پے کر رہا ہے اچھا انٹرسٹنگلی اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ مور آر لیس رینڈ کے قریب بنتی ہے سمپل اگر آپ دیکھیں تو ون میلین پہ سکھ ساوزن سکھ سنڈر انسٹالمنٹ بنتی ہے اچھا ٹھیک ہے ون میلین اگر ہم دے رہے ہیں تو چھ ہزار چھ سور پی اس کو ملٹیپل کر لیں آپ کو تو ٹین میلین پہ آ جاتی ہے لیکن جو لور انکم گروپ کے لوگ ہیں وہ تقریباً 3 میلین 3.5 میلین میں کی رینج میں گھر بن جاتا ہے آرام سے تو ان کی انسٹالمنٹ جو ہے اس کی جو سیلری ہوتی ہے ڈسپوزبل انکم جتنی بھی ہوتی ہے اس کی فیفٹی پرسنٹ فورٹی فائی پرسنٹ سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ چھبیس ہزار لے رہے ہیں تو اس کی انسٹالمنٹ بارہ ہزار یعنی کہ چھبیس ہزار کا آف کریں تھرٹین تھاؤز انٹے اس سے کم انسٹالمنٹ بارہ اچھا یہاں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی کوئی لیمٹ ہے کہ کتنی آپ کی سیلری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو یہ لون ملے گا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھا لاتا ہے کچھ ایسا بھی ہے نہیں صرف آپ سیلری دیکھ کے اس کی جو انسٹالمنٹ ہے اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ اتنی اس کی انسٹالمنٹ ہونی چاہیے اس شخص کی ہم اس کو بتا دیتے ہیں اگر وہ فورڈیبل ہے اس کے لیے پھر وہ کر لیتے ہیں اچھا سب مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ اگر تو شہروں میں آپ کا پلوٹ ہے لیکن ہماری بہت بڑی عبادی رورل ایریاس میں بھی ہے تو ان کو کیسے کیٹر کرتے ہیں وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رورل ایریاس میں بھی ایسے یہ رورل ایریاس میں ہمارے دو تین کسٹمر ہیں یہ آئے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی انٹرویو کریں گے سمپل جو ہے وہ ٹائٹل ٹائٹل جو زمین کا ٹائٹل ہے وہ اگر آپ کے نام ہے تو آپ پاکستان میں کسی جگہ بھی ہے کسی جگہ بھی ہے یہ بھی چھوڑی سی لوگوں میں ٹائٹل ہے اگر پلوٹ آپ کے نام ہے کہیں بھی بھی ہے وہ شہر میں ہے جہاں بھی ہے ٹائٹل جو ہے یہ لون آپ لے سکتے ہیں آپ کو یہ لون مل سکتے ہیں بالکل امیل کر سکتے ہیں یہ تو بڑی زبردست چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اور بنیفیشیز سے بھی ہم بات کریں گے مجھے کچھ ہلپ لائن کے حوالے سے بتائیے گا یا اگر کچھ ایشوز آتے ہیں لوگوں کو تو وہ کہاں جائیں کہاں پہ ان کی بات سنی جائے گی ہمارے پورے پاکستان میں نیشنل بینک نے فوکل پرسن اسائن کیے ہوئی ان کی ڈیوٹیز فوکل پرسن جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں ہر ریجن میں ہیں برانچز میں ہیں ہماری پین پاکستان جتنی برانچز میں ہیں ہر ریجن میں نے فوکل پرسن کسی وقت بھی جائیں جو جسٹ واکر نیشنل بینک وہاں جائیں ان کے پاس جائیں ان کا ایک ڈیسک بنا ہوا ہے لوگ آسٹو سنگ کا وہاں سے آپ کو ساری انفرمیشن مل جاتی ہے ایلانگ وید افارم اور کتنے دین لگتے ہیں سر آپ کو یہ اپروف ہوتے ہیں دینے کے ویدن تھرٹی دیز ہم دیسائیڈ کر کے کسٹمر کو بتا دیتے ہیں اس کی اسٹالمنٹ سے کمیلنی شروع ہوتا ہے پہلے تو آپ کو پتا چھے چھے مہینے فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی نے اپلیکیشن دی تو وہ چکر لگاتا رہا یہ معلوم نہیں ہوتا تھا لوگ زاہر بدل ہو جاتے تھے وہ بسکارج ہوتے تھے یعنی اب وہ سارے جو لوپولز ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نئی سکیم میں جو کمر ہوئے ہیں وہ سب کمر ہوئے ہیں یہ پلکت یہ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو جو چیز ہم نے آتی جا رہی ہیں ان کو ہم پلکت کرتے جا رہے ہیں یہ ظاہر ہے دنیا میں تو ہے مارکیج فنانس جیسے پی اے ایم نے کہا تھا بلکل پاکستان کے لیے نیا پاکستان کے بینکوں کے لیے نیا سٹیڈ بینک کے لیے سب کے لیے نیا لہذا اس میں تھوڑے سی ایشوز سٹارٹ میں آئے تھے آپ تو پانچھے بینے ہو گئے ہیں تو ہمیں پانچھے بینے ہو گئے ہیں مورکیج فنانسنگ کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کی پبلک سے ہیں ہم تو بالکل اس کی مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اب جیسے تیلی تھان تھی یہ دیکھیں نا نیشنل بینک نے اس میں لیڈ لی ہے سب سے پہلے آم نے کی ہے پوری بینکنگ انڈسٹری میں اور اس کا بڑا زمددس ریسپانس آرہ ہے کہ جو آر آل سو ہے ایٹس بکاس آف دیت تلدھان تو لوگوں کو آم گایڈ بھی کر رہے ہیں شہزا صاحب آپ کیا کہنے چاہیں گے یہی جو ان کی بات کو انڈورز کروں گا کہ لوگوں کو جو شروع میں میں نے بتا دیا کہ اس میں فارمیلٹیز نہیں ہیں کسی قسم کی کوئی ہارڈ فارمیلٹیز نہیں ہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ایک سورس آف انکم کا پروف ہونا چاہیے اور اگر ٹائٹل کلیر ہے پراپٹی کا پھر تو یہ تین چیزیں میں بیسک ریکوارمنٹس ہیں فارم بڑا سمپل سے ہے بینک کے لوگ بھی فیسلٹیٹ کرتے ہیں فارم فیل کرنے میں وہ ایک ہی دن میں آکے سارا پراسس ہو جاتا ہے اور ہم دن تھرٹی ڈیزم ڈیسائیڈ کر کے ان کو فینائسن کر رہے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے اس کی طرف آنا چاہیے جی برکو آنا چاہیے جی برکو آنا چاہیے خاص طور پر وہ لوگ جو رینٹ پر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے جن کا اپنا قرارنے ہی ہے ان کے لیے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے کہ وہ جو رینٹ پی کر رہے ہیں تو بجاہے وہ رینٹ پی کرنے کے وہ بینک کو انسٹالمنٹ پی کریں گے اور دی ہے اس لئے ہم اپنے گھر بن آرے ہیں اور بہت ہی دن ہیرز آپ گھر کے مالک مالک ہوں گھر کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مارسد موجود تھے ناظریت اور شاہد اکبال مارسد موجود تھے اور اس وقت جو بینک کی پولیسی ہے وہ ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جو ایک عام شخص کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اپلائے کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی یہ ڈاکمنٹیشن کی بات ہوتی ہے اکثر اور لوگوں سے گھبرا جاتے ہیں لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان سا اس کا فارمولا ہے جس طرح سے بینک آفیشلز نے بھی بتایا ہے کہ کیسے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور بہت جلدی اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے ایک مہینے کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو لون دیے جا رہا ہے جو بھی ساری اس کی فارمولیٹیز ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کا آغاز کر سکتے ہیں اپنا پلوٹ پر خرید سکتے ہیں کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین یہاں پر کچھ بینفیشلز میرے ساتھ موجود ہیں اور جب یہ سکیم اٹرڈیوز ہوئی تھی بہت شروع میں ہی ان لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور ان کو لون مل گیا اب ان کا گھر بند بھی رہا ہے ان لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا سید واجد اسین آپ کا کیا نام ہے سید آساد یا شبیر واجی صاحب مجھے یہ بتائیے کیا کرتے ہیں آپ پہلے میں تیچر ہوں جی اور آپ کی میسیز ہیں ساتھ وہ بھی تیچر تو اس کیم کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے آپ کو معلوم ہوا اور آپ نے اپلائے کیا لوگ تو تھوڑا ڈڑ بھی جاتے ہیں ہمارے ہاتھ اتنا زیادہ کونسپٹ ہے بھی ویسے تو ویرو میں لوگ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں اشتہار آتے ہیں لیکن میں نے بزاتے خود یہ اپنی جو برانچ تھی جس کا میں کسٹمر ہوں میں نے وہاں پہ دیکھایا کہ پینفلیکس پہ لکھایا اور میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل اپنے منیجر صاحب سے بات کیا تو انہوں نے مجھے بہت اچھی گائیڈ لائن دیا کہ یہ ایک سکیم ہے جو لو کاسٹ آوسنگ سکیم کے نام سے اور اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں اپنے جائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں یا اس طرح تو وہ لون اپلائی کر سکتے ہیں تو بینک نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا اس میں اور پھر آگے یہ ہے کہ میرے اور بھی دوست ہیں چونکہ میں ٹیچر ہوں اور اس میں یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بھی گائیڈ کرتا رہا ہوں تو بینک نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا بالخصوص ہمارا جو ریجن ہے اور جو ہے مین برانچ ہے یہاں پر اس گنباد آپ کو کتنا لون مل گیا ہے کتنا اپلائی کیا تھا آپ نے ہم نے اپلائی چونکہ میرا تھوڑا سا یہ اس وقت آ رہا تھا جی کہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ ایج فیکٹر ہے میری عمر پچ پنچ سال ہو گئی تو وائف کے نام بھی زمین تھی تو ہم نے اس پلائی کیا ہے پانچ مرلے کا مرہ پلائی تھا تو مری میں یہ ہے کہ سکسٹین جو لاک ہے وہ میں نہیں ملا سولہ لاک ہے اس پر مل چکا ہے پہلی 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 ملی ہے بھی تو باقی ابھی جیسے ساتھ ساتھ آپ اپنا دیشتر کی جائیں گے جو آپ نے کسٹر کروا دی ہیں تو سر مجھے اپنے ایکسپیئرینس کے حوالے سے بتائیے گا کیسا رہا شروع میں تو خود باقی لوگ بھی بتا رہے ہیں کوفیشلز بھی کچھ پرابلمز رہی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا ایکسپیئرینس کیا ہمارے جتنے بھی ایک ٹیم تھی انہوں نے ایک امہیں اچھی گائیڈ لائن دیا جون جون ہم کسی مشکل میں آئے معاملہ ہمارے ساتھ اگر کوئی پڑا ہے تو وہ میکمو مال میں ہوا ہے چونکہ ہمارا لیگل جو قام ہوتا تھا وہ وہاں پہ پراسس میں چلا جاتا تھا کہ جی ابھی یہ آپ 13 دن بعد آ جائیں ادھر ہم نے اپلائی کر دیا جی فرز کیا جی 27 نومبر کو تو ہمارا جو پٹواری ہے ہمیں ایک مینہ میں نہیں مل سکا زمین ہمارے نام تھی سب کچھ تھا لیکن وہ ہمیں لیتے لیتے وہ چیزیں پیپر ورک کرتے کرتے تھوڑا سام ڈیلے ہوا بینک کی طرف سے ہمیں ڈیلے نہیں ہوا پیپر ورک جو جو ان کے پاس آتا رہا ہے ڈاکومرٹس وہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ چیزیں پروائیڈ کریں چھیک ہے میں یہ چاہوں گی کہ خواتین کا تو بڑا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا تھا آپ کیا فیل کر رہی ہیں سکین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں بہت خوشی فیل ہو رہی ہے ظاہر ہے اتنی محدود آمدن میں انسان ہے اپنا گھر بنانے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے گھر بنانا تو دھور کی بات ہے تو وزریعظم صاحب کے مشکور ہیں کہ ایک سکین یہ چلی اور ہم لوگ بھی اپنے گھر کا خواب جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو کیا میسیج دیں گی آپ جر کے سر پر چھت نہیں ہے اپنے گھر نہیں ہے لوگ سوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کچھ گبر آتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے تو بلا خوف و خطر وہ لون لیں اپنا گھر بنائیں میں یہی پیغام دوں گی کہ ظاہری بات ہے کہ انسان اپنے کسی بھی خواب کی تکمیل کے لیے کچھ محنت کرتا ہے تو اگر ایک یہ ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں گبرارہ نہیں چاہیے کام یہ آگے بڑھنا چاہیے اور لوگ گائیڈ کرنے والے ہیں وجود ہیں تو کوئی اتنی زیادہ بڑی مشکل نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا نہیں کہنا پڑا اس وقت محمد سرور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی لون لیا ہے اور یہاں پر ان کا گھر بھی بڑھ رہا ہے ان کی کنسرکشن سائٹ پر یہاں ہم اس وقت موجود ہیں سرور صاحب کیسا آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے اور کیسے آپ کو معلوم ہوا اس کیم کے بارے میں اور آپ نے اپلائی کیا تھا تھوڑا صاحب آپ سے شیئر کرے ہیں پہلے سب سے میں وزیراعظم امران خان خان صاحب کا اور پی ٹی وی کا اس کا بہت زیادہ شکر گذار ہوں اس پی ٹی وی کے تھرو ہم اس پروگرام کو جو میرا گھر میرا پاکستان سکیم ہے یہ بہت اچھی سکیم ہے وزیراعظم امران خان صاحب کی اس سے ان لوگوں کے خواب جو تنخواہ دار ہیں یا انکم ان کی لوگ ہے تو اپنا گھر نہیں بنا سکتے ان کے لیے یہ وزیراعظم صاحب کی بہت اچھی پالیسی ہے میرا پاکستان میرا گھر تو ایک خواب ہوتا ہے متوسد درجہ کے لوگوں کے لیے گھر بنانا تو بہت مشکل تھا پہلے اس گورورمنٹ کا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جس میں نے خبروں میں تو میں نے سب سے پہلے میں آئی وزید این اتھر پرائیوٹ بینک بات نو رسپانس دن اے گو تو افتان نیشنل بینک تو رو نے ساری ایک مجھے فام دی تو میں نے فیل کیا اس کے بعد مجھے دوسر دن کال آگی اور وہ دکومنٹ میرے کلیر ہوئے میرا خیال ہے کہ میں نے مجھے پیلی انسٹالمنٹ مل گی کیتنا لونلی ہے میں نے تھرٹی لاکھ لکھا تھا تیس لاکھ آپ نے ٹھیک ہے تو وہ اپروو ہو گیا اپروو ہو گیا اور آپ کو پہلی اس کی کیس مل گئی آپ نے گھر بن مانا ہاں الحمدللہ یہ سمجھتے ہیں اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف سرکاری ملازمین کو ہی یہ لوگ آپ کیا کرتے ہیں میں پرائیوٹ جاب کرتا ہوں سیویل انجینئر ہوں تو الحمدللہ پرائیوٹ سب کو مل رہا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے فسیلیٹیٹ کیا گیا بہت اچھے طریقے سے وہ مل گیا سارا تو ابھی آپ کو فرسٹ انسٹالمنٹ کتنی ملی ہے اس کی مجھے چھے لاکھ ملی چھے لاکھ ملی ہے آپ نے گھر بنانا شروع کر گیا الحمدلللہ اس سے پہلے آپ رنٹ پہ رہ رہے ہیں جی بالکل رہے ہیں تو ابھی پھر کیا محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی آپ کا اپنا گھر ہوگا انشاءاللہ میں نے چھے ماہ میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لی رہا ہے بلکہ اس سے پہلے اور وہ جو رنٹ کے پیسے ہیں وہ آپ ادھر بانس کر سکتے ہیں اور یہ دس بیس سال کا سارا پروسیس ہے نہیں نہیں میں نے تھرٹین یار میں سارے جو ہے اس کو آپ واپس کریں گے بینک کو کریں گے تو لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے سکیم کے حوالے سے کیا آپ کو یہ لگتا ہے سکیم کامیاب ہو پائے گی میں ہم یہ بالکل کامیاب سکیم ہے لوگ بیسی ڈر رہے ہیں یہ بہت کامیاب وزیراعظم صاحب کی یہ بہت اچھی سکیم ہے ایک ہر آدمی کا خواب ہوتا ہے کہ گھر ہو چھت ہو گی بچوں کے لیے تو یہ بہت اچھی سکیم ہے میں نے اپنا پلاٹ اینو سی اچھا پلاٹ یہ پلاٹ میرا نام تھا آپ نے وہ شو کیا ہے وہ شو کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اینو ڈی سی اور جتنے بھی اس کے مطلقہ پیپر تھے جو بھی رکوائرمنٹ تھی اگر آپ کی کلیر ہے تو لو اشو آپ کو بیدر فیفٹین ڈیز کلیر ہو جاتا ہے کہ جی لون مل جاتا ہے آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے فون پر براہراست بات کرے چار اپریل بھروز اتواع صبح گیارہ بچ کر تیس منٹ پر آپ کے سوالات اور وزیراعظم کے جواب رابطے کے لیے فون نمبر 051-922-4900 وزیراعظم سے آپ کی باتچی ٹیلیویزن ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر راہ راست نشر کی جائے آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ عوام کی خوشحالی میں ہے وطن کی درقی وزیراعظم عمران خان کی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے ذریعے حکومت پاکستان اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعون سے اب ہوگا آپ کے اپنے گھر کا خواب پورا آپ کو مل سکتا ہے پانچ یا دس مرلے تک کا گھر یا دو ہزار مربع پوچھ تک کے فلیٹ کے لیے بیس سال تک کی مدد کا کر ٹین فیصد کے ابتدائی مارک اپ اور آسان مہانہ ایک ساتھ بر جو کرائے آپ دیتے ہیں اسی کرائے کی جگہ آپ کس نے دیں گے لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے آج ہی اپنے قریبی بینک سے رابطہ کریں پاکستان بینکس ایسوسییشن کا پیغام شرکت کرنے والے بینکوں کی جانب سے میرا پاکستان میرا گھر ناصرین اس وقت سعید ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ ریلیشنشپ آفیسر ہیں ڈائریکٹ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہیں کلائنٹس کے ساتھ جو لوگ ان کے پاس آتی ہیں تھوڑا سا ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہم جان لیں گے کس قسم کی مشکلات ان کو ہوتی ہیں اور یہ لوگ کس طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ سعید صاحب سمجھے بتائیے گا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جو کلائنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوتی ہیں تو کس طرح سے آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کس قسم کی سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں جو آپ سے کرتے ہیں میڈم ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو خاص طور پر جو ہے نا کنسپٹ میرا طور سے ڈیفرنٹ ہے جب کسی کسٹومر کا گھر بنتا ہے تو مجھے ذاتی تو اپر روحانی تسکین ملتی ہے تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے کیونکہ کسٹومر گھر بنا کے اس کو چھت مل جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور جب کسٹومر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ہاتھل بسا کوشش کرتے ہیں اس کو تمام معلومات جو ہے وہ ایک وقت میں دے سکیں اور اس کی اپلیکیشن فیل کرنے سے لے کر اس کی پروپرٹی ٹرانسفر کرانے تک ہم اس کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں جو ہمارا لائر ہے ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں جتنی بھی لگل ایشوز ہیں لوگوں کے ان کو ریزولف کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو سر کوئی ایسی چیلنجز کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں جو آپ لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اس سارے پروسس میں ہوتے ہیں میڈا ہمارا کسٹومر جو ہے خاص طور پر جو ریمنیو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اس کو پروبلمز آ رہی ہیں یہ واجی صاحب بھی ذکر کر رہی تھے کہ وہاں سے جو فارد ایشو کروانا ہے پروپرٹی کو مانگیج کروانا ہے اور اس کو ٹرانسفر کرانی ہے تو اس میں کسٹومر کا ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جن لوگ پروپرٹی اپنی موجود ہے اور وہ اس کا نقشہ پاس کرانے جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس پنڈی میں ٹی ایم اے ہے آر ڈی ہے کینٹونمنٹ بورڈ ہے وہاں جو ہے لوگوں کو خاصا وقت لگتا ہے ان کو پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا سیجیشنز ہے آپ کی کہ اس طرح سے اس کو زیادہ آسان بنائے گا سکتا ہے کہ اس کو ون ونڈو آپریشن کر دیا جائے تاکہ کسٹومر جائے تو وہ ایک ہی وقت میں جو ہے اس کا سارا کام ہو جائے اچھا تاکہ وہ ٹائم ویسٹ نہ ہو جی اس کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اس کا پیسہ بھی زائے نہ ہو ان ٹائم جو ہے نا اس سے فینانسنگ فیسلٹی بھی مل سکے اور جو اپنا گھر بنا سکے تو اس کے لئے یہ ڈوئیبل ہے ہو سکتا ہے فوری کارپی سارا سے جی بلکل گورنمنٹ تھوڑا سا ہیلپ کرے اور اپنے جو جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں اس میں ون ونڈو کا آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے تو کتی تیزی آئے گی پھر اس کی میں اگر اس قسم کے کامات کی جائے ابھی جو بندہ نقشہ جمع کراتا ہے وہ دو دو مہنی اس کو لگ جاتے ہیں ویٹ کٹنا پڑتا ہے اس کو تو اگر یہ ون ونڈو میں ہو جائے اگر گورنمنٹ تمام لوگوں کے لئے نہیں کرنا جاتی تو میسیجرز کروں گا کہ اس سکیم کے لئے کوئی ایسا کر دیں کوئی ایسا ڈیسک بنا دیں کنٹورنمنٹ کے اندار پی ایم اے کے اندار آر ڈی اے کے آفس میں کہ وہاں جب یہ سکیم کے تحت لوگ جائیں تو کسی کی ڈیپٹی لگائیں وہ فوری طور پر بندہ موقع بھی جائے اس کو وزیٹ کریں جگہ کو اور اپنی جو نہ ریپورٹ دے تو ویدن ثری آ فور ڈیز ویدن آ ون ویک نقشہ پاس ہو جائے تاکہ اس بندہ کو یہ سہولت آسانی سے مل سکے ٹھیک ہے صحیح صاحب لوگ ڈائریکٹ آپ کے باس آتے ہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کے ظاہرت کے ملاقات ہوتی ہے تو کیا ریسپانس دیکھ رہے ہیں اب اس کیم کے حوالے سے سیٹسفیکشن نظر آتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مزید انکاریج ہو رہے ہیں آپ کو لائے میڈم لوگوں کے ریسپانس بہت اچھا ہے اور ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر بنائے میں فیل کرتا ہوں کہ لوگوں میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہے کیونکہ جو بندہ گھر بنا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں شاید وہ پہلا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر بنا رہا ہے تو وہ جگہ لینے کے لیے کچھ لوگوں کو ڈار ہوتا ہے کہ شاید یہ بینک سے لون لوں گا تو ساری زندگی کے لیے میں فس جاؤں گا تو میں انہوں نے کہتا ہوں یہ ایک عام ہمارے ہم پرسپشن پائی جاتی ہے جی ایسی پرسپشن ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور پروپٹی جو ہے کسٹومر کے نام پر ٹرانسفر ہونی ہے بینک کے نام پر بلکل نہیں ہونی بینک جاتا اس کو اس کے اریجنال ڈاکمنٹس رکھتا ہے اور اس کا ون پرسنٹ ٹوکن موڈ گیج ہوتا ہے اور میکسیمم بیس سال کے اندر آپ نے وہ ساری رقم واپس دینی ہے جی منہ پر تری ایس سے ٹونٹی ایس تک ہوتا ہے اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے کہ بیفور در ٹائم بھی آپ واپس کر سکتے ہیں ہاں مجھے یہ تھوڑا سا اس حوالی سے میری ذہن میں سوالتا ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ جلدی پیسے واپس کر دیتے ہیں تو کیا وہ آپ کی انٹریسٹ ریشو جو معاقب جس کو کہا جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جی میڈم انٹریسٹ ریشو جو اس کی ریمیننگ ماؤنٹ ہے ہمیشہ اس کی اوپر لگتا ہے نیشنل بینک کے خاص طور پر بڑی فرینڈلی یہ پروڈکٹ ہے اور ہم ہر لحاظ سے کسٹمر کی فیور کرتے ہیں کہ بیلون پیمیٹس اس میں آلاود ہیں اور جیسا کہ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں اس کو ہیرنگ کی فیسیلیٹی ہوتی ہے اس کو سکس مانت کا ون یئر کا ہیرنگ کا چیک ملتا ہے ہم اسے سیجسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ منی سیو کر سکتا ہے تو وہ سٹیٹ اوئے ہمارے پاس آئے جیسے اس کو ون لیک ملا تو ہم اسے پرنسپل امونڈ میں سے لیس کر کے اس کی جوانا ریمیننگ امونڈ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سائی صاحب شمائلہ ارشاد شمائلہ آپ جاب کرتی ہیں جی ہاں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اچھا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہیں تیرہ مجھے بتائیں گے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ نے جو لون نے اپلائی کیا کتنا آپ کا پلوٹ کا سائز ہے کتنا لون آپ نے اپلائی کیا تھا پلوٹ کا میرا سائز جو ہے پانچ مرلا ہے لون میں نے اپلائی کیا تھا تھیرٹی لیک تو میرا اپروو ہوا ہے کیونکہ وہ پھر سیلری پہ ہوتا ہے کہ کتنی سیلری ہے آپ کی اس حساب سے ہوتا ہے ٹوینٹی سیکس میرا اپروو ہو چکا ہے جس کی فرسٹ انسٹالمنٹ میں لے چکی ہوں اچھا اچھا گھر آپ کہاں بنا رہی ہیں مری میں اچھا مری میں آپ کا گھر بن رہا ٹھیک ہے تو کتنا عرصہ ہوگی آپ کو اپلائی کیونے یہ شروع میں ہی آپ لوگوں نے بھی کیا ہاں ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا اپلائی جو ہی یہ سکیم جو ہے لاؤنچ ہوئی تھی اس ٹائم میں نے اپلائی کیا تھا پھر یہ کہ پیپر ورک میں آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگا ہے باقی بینک کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہوا وہ جو ہی ہمارا پیپر ورک کمپلیٹ ہوا ہے تو ہمیں مل گیا تھا فرسٹ انسٹالمنٹ مل گئی ہے اب اس کے ملنے کے بعد یہ ہے کہ ہمارا ہوگا ڈی پی سی ہوگا تو وہ پھر ہم پروف دیں گے اس کے بعد ہمیں سیکنڈ انسٹالمنٹ ملے گی اس کا تھرڈ ملے گی پھر تو شمائلہ اسے پہلے آپ رنٹ پہ گئے رہی ہیں جی جی اور وہ بھی ادھر وہ مریبت سے آپ بتا رہی ہیں کہ ادھر ہی اور اب آپ یہ اپنا گھر تو پھر اس کیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس کیم تو بہت اچھی ہے اور یہ ہے کہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کم آمدنی والا طبقہ ہے کیونکہ اتنی اماؤنٹ ان کے لیے کلیکٹ کرنا بہت مشکل کا ہم ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان عمران حان صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ سہولت جو ہے وہ دی کہ ہم سب جو ہے نا اپنا گھر جو ایک خواب تھا اس کو پورا کر سکیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے سٹارٹ کر دیا انشاءاللہ یہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گا تو جو آپ کی انسٹرولمنٹ بنی ہے آپ نے تیس لاکھ کے لیے اپلائی کیا تھا چھبیس لاکھ آپ کو بل گیا تو یہ کتنے سال میں آپ نے واپس کرنا یہ سارا لون نائنٹین ایئرز میرے اس میں ہیں اچھا وہی ہو گیا میرا بھائم وہ بیس سال بھائی ہو گیا یہ کہ آپ آسانی سے اپنا گھر بنا سکتی ہیں اور بیس سال میں آپ پی کریں گی اور اپنی چھت کے نیچے وہی جو آپ رنٹ دیتی ہیں وہ ہم انسٹرولمنٹ دے دیں گے تو وہ بڑا اچھا اس میں ایک بیلنس جو ہے وہ کریئیٹ ہو جائے گا اور آپ کی اپنی پروپرٹی ہے اپنی چھت بھی بن جائے گی تو باقی لوگ جو ہیں جب یہ سنتے ہیں آپ نے اپلائی کیا اور لون آپ کو مل گیا تو کچھ دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں جن کا گھر نہیں ہے سپیشلی وہ تو بہت کرتے ہیں اور سب جو ہیں وہ انٹرسٹ حقین انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں کہ ہمیں بھی ملے اور کر رہے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب سکیم ثابت ہوگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی یہ عام عوام جو ہے یہ ہے ہی عام عوام کے لیے ان کی سہولت کے لیے تو انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا پہلے میں ناصرین کو یہ بتا دوں کہ پہلے بھی ذکر ہوا اس حوالے سے کہ جو ہمارے سپیشل افراد ہیں ان کو خاص اور پر فوکس کیا جائے گا وزیراعظم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم ان کے لیے ایک سپیشل بلکے ہو سکتا ہے کہ کوٹا بھی آکے انٹرڈیوز کروائیں اور ان کو ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی اپنے گھر بنا سکیں نویت صاحب جو ہیں وہ بسارت سے محروم ہیں اور میں پہلے تو نویت صاحب آپ کا ایکسپیرینس آنا چاہوں گی کہ کیسا رہا آپ نے جب اپلائی کیا ہے تو کیسا آپ کو لگا لوگوں نے آگے بینک پالوں نے کیسے آپ کو رسپاند کیا دیکھیں جی نو فروری کو میں نے اپنے اپلیکیشن سبمیٹ کرانے کا پروسس راول پنڈی میں سعید ملک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے سارا بتایا اور میں نے ان کو تین دن میں تمام ڈاکومنٹیشن دے دی اور مجھے پہلی ٹرنچ جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ وہ چوبیس داریک کو مل گئی تھی مطلب کیارہ دن کے اندر اندر تمام ڈاکومنٹیشن جس میں محکمہ مال آر ڈی اے سے نقشہ اپروٹ کروانا یہ آرموٹ گیج وغیرہ یہ سارا پروسس میں نے چار دن میں مکمل کیا تھا تمام محکموں نے میرے ساتھ تعاون کیا مجھے میپ تین دن میں میپ ملا آر ڈی اے سے اس کو اس میں کچھ مسائل تھے مطلب سکر فٹ کے حوالے سے وہ دوبارہ انہوں نے جب بینک نے کہا کہ آپ اس کو ٹھیک کروائیں تو مجھے سیم ڈے گیارہ سو سکر فٹ پہ میں دوبارہ آر ڈی اے نے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریجن راول پنڈی میں میں پہلا شخص ہو جسے تیسری ٹرنچ بھی جو ہے وہ دو تین دن میں دے دی جائے گی اور اس کے علاوہ پاکستان میں میں پہلا شخص ہوں سپیشل پرسن جسے اس اسکیم کے تحت لون ملا آسانی سے ملا وزیراعظم پاکستان نے یہ اسکیم شروع کی ہم شکر گزار ہیں وزیراعظم پاکستان کے بھی اور اب وزیراعظم پاکستان نے جیسے آپ نے کوٹا کی بات کی اس اسکیم میں نیا پاکستان اسکیم جو وزیراعظم صاحب خود بنا کر جو عوام کو دے رہے ہیں اس میں ہمارا کوٹا ہے اس میں ہمیں سبسٹی بھی ہے اور مارک اپ زیرو پرسنٹ ہے تو میں جناب پرائمینیسٹر صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سپیشل پرسنٹ پورے پاکستان میں آپ سے کتنے گھر بنوائیں گے بہت بنوائے تو ایک ہزار تک بنیں گے تو ہمارا یہ جو مارک اپ ہے اسے جو ہے وہ فوراں ختم کرنے کے مناسب احکامات جاری فرمائیں یہ جس طرح وزیراعظم صاحب نے اس اسکیم میں بہت ہمارا مارک اپ ختم کر کے اپنا سبسٹی دیتی اور یہ بینکوں کے ذریعے بھی انہیں چاہیے کہ بینکوں کو بھی احکامات جاری کریں بزاریہ فائنانس منسٹری کہ اس اسکیم میں بھی ہم جس طرح لون لے رہے ہیں اور مارک اپ ختم کی جائے ہیں یہ آپ کی جو خواہش ہے یہ پہنچ چکی ہے انشاءاللہ اور چونکہ خود بھی اس وقت حکومت جو ہے وہ concern ہے اور بڑا ایک خاص مقام بھی ہے آپ لوگوں کا جس طرح سے کوٹے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی انشاءاللہ اس پر بھی کام ہوگا مجھے تو اپنی فیلنگز بتائیے گا سب سے پہلے کہ اپنی چھت میں آنے جا رہے ہیں اپنے گھر آپ بنانے جا رہے ہیں اور آپ کو جس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے گرمنٹ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں میں بہت مجھے اس بات پہ خوشی اور یہ جو ہمارے اسکیم کے حوالے سے جو ہے وہ یہ منسٹر ہیمن رائٹس شیری مزاری صاحبہ کام کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھا کر رہی ہیں نوید صاحب مجھے اسکیم کے حوالے سے ذرا سپیسیفکی لیے بتائیے گا لوگوں کو کیسے آپ انکریج کریں گے ان کو کیا بتانا چاہیں گے آپ کا کیا میسیج ہوگا میں یہی کہوں گا کہ جہاں پہ آپ یہ قرائے وغیرہ بھرتے ہیں بیس بیس تیس سیزار رپیار اور فلائٹ میں رہتے ہیں تو آپ اپنی جو قرائے بھرنے کے بجائے آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس سے پہلے بھی کئی اسکیمیں تھیں مگر یہ اسکیم ہر شخص کی پہنچ میں ہے بہت شکریہ نوید عباسی صاحب اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اپنی چھت بنا رہے ہیں آپ کو بہت مبارک ہو ناظرین یہاں پر ایک اور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ واہ کینٹ میں اپنا گھر بنوا رہے ہیں انہوں نے بھی اس اسکیم کے تحت لون اپلائی کیا تھا جو ان کا پروف ہو گیا اور اب ان کے گھر کی کانسرکشن ہو رہی ہے اسلام علیکم جی میرے نام ملک سعیدہ مدوان ہے میں اسسٹنٹ اکاؤنٹ ہوں پنجاب پلیس میں تو میں نے یہ تقریر سنی وزیراعظم صاحب کی کہ اگر آپ رینٹ پر ہیں تو اپنا مکان بنائیں تو میں یقین کریں کہ سوچتے سوچتے میں بینک میں چلا گیا تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ مجھے کچھ ریفرنس چاہیے یا یہ مل جائے گا مجھے تو وہ سعید صاحب سے میری ملاقات تو انہوں نے کہا کہ یہ بلکل مل جائے گا آپ پہلے اپنی سیلی سلیپ کو یہ چیزیں لائیں تو آپ مل جائے گا پھر میرے ایک ذہن میں تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ بہت زیادہ اس لئے کی نہ ہو میں ٹک فس نہ جاؤں یہ ہر بندے کے ذہن میں ہی سوال ہوتا ہے ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ انٹرسٹ کتنا ہوگا کہ آیا کہ میں 3 ملین لے رہا ہوں تو میں کتنا دیتا ہوں گا ساری عمر دیتا ہوں گا تو ایسی چیز نہیں ہے میں نے اس کو بہت اچھا کلکولیٹ کیا تو آپ جتنا رنٹ دے رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ ہی آپ بین کو دے رہے ہیں اور آپ دس سال بعد پندر سال بعد آپ اس چیز کے مالک بن جائے آپ کتنے عرصے سے رنٹ پہ رہ رہے ہیں میں 2008 سے لے رہا ہوں 2008 سے تو ابھی کیا محسوس ہو رہا ہے جب اپنا گھر بنا رہی ہے میں جی تو یقین کریں کہ یہ میرا جب میں نے اپلائی کیا اور میرا یہ اپروو ہو گیا اور میں نے وہ ابھی میرا میں نے پلائٹ پرچیز بھی کر لی ہے تو مجھے تو یقین کریں کہ تین دن تا کہ تو مجھے تو نید ہی نہیں آئے یقین ہی نہیں آئے کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ عوام سے اپیل ہے کہ وہ جائیں جا کے خود جا کے چیک کریں بینک میں جائیں گے تو انہیں ساری پرسیجر معلوم ہو جائے گا اور ان کی جو بھی کوششن ہے وہ حل صحیح سب ہمارے حیتہ ٹرنڈ نہیں ہے نا مورگیج فائننسنگ کا لوگ ذرا تھوڑا سا گھبراتے ہیں اویس میں چلے جائیں تو یہ عام چیز ہے کامن ہے کہ وہ تو لوگ آرام سے اپنا جو انہوں نے یہ معلوم ہے کہ ہم نے جو رنٹ پے کرنا ہے آپ بینک سے گھر لیں مہا بنے بنے گھر بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ پے کرتے رہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کی اپنی پراپٹی تو بن گئی ہمارے ہاں کیوں لوگوں میں یہ فیئر پائے اصل میں سب سے زیادہ چیز ہے کہ ایک ہمارا مذہبی رجعان ہے کہ ہم یہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ میری جتنی بھی عوام ہیں وہ اگر خود سرچ کریں تو دیکھیں کہ یہ چیز آپ کو بینک خرید کر ایک قسم کو دے رہا ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ کے نام تو ہے لیکن جب تک آپ اس کی پیمنٹ نہیں کر دیں گے وہ آپ کے دس پندر سال بعد آپ کے نام ہو جائے گی لیکن یہ عرصہ جتنا آپ سمجھ لیں کہ رنٹ دے رہے ہیں تو آپ وہی رنٹ آپ بینک کو دے رہے ہیں اوورال اس سکیم کے حوالے سے پرائم میری سریف صاحب کے اس وی این کے حوالے سے کتنا فائدہ عوام کو آپ کو لگتا ہے کیوں ہوگا اس سے عوام میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ فواب اس طرح پورے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ یہ نہ لاتے دیکھیں عام بندوں کے پاس پیسے نہیں جب میں گیا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے میں نے کہا میرے پاس تو کوئی فور لائک ہی ہوں گے یہ چار لاکھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چار لاکھ میں تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اور تنخواہ دار بندے کے پاس ہوتی بھی نہیں اماؤنٹ یقین کریں وہ تو تب ہی کرے گا جب وہ پنچن آئے گا اور اس کے بعد بنائے گا تو وہ ہی آپ پنچن سے پہلے اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے تو وہ زیادہ بیسٹ اور اگر اس طرح سے آپ کو یہ اکمش پیسیں مل جاتے ہیں بینک کی طرف سے وہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو واپس کر دیں بینک تو بہت آپ کو اس لیے کہ وہ سپیڈ کے ساتھ کام کر دیں لیکن آگے جب کنٹرونر بورڈ یا پٹوار خانے میں پہنچتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہینک کام تھوڑے مسائل آ رہے ہیں تو یہ میری رکیش تھی اس معاملے میں وزیراعظم سب کو سوچنے چاہیے چیک ہے بہت شکریہ سعی صاحب بڑی مبارک بھی ہو آپ کو اپنا گھر بنا رہے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک اور صاحب کیسر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں انہوں نے بھی لوگ اپلائے کیا تھا ان کو مل گیا ہے اور اپنا گھر یہ بنا رہے ہیں کیسر صاحب کیسے ہیں خیالی سے ہیں جی الحمدلی کہاں گھر بنا رہے ہیں جی میں یہ میں شار روڈ چاکرہ میں گھر بنا رہا ہوں کتنے ملے کا آپ کا پلائے کیا ہے جی پانچ ملے پہ میں نے پلائے کیا تھا پلائے میرے پاس اپنا تھا تو میں نے صرف لون کے لیے پلائے کیا تھا تاکہ اس پہ اپنی کنسٹرکشن کر سکو میں تو کتنا لون آپ نے پلائے کیا ہے جی میں نے تو زیادہ کیا تھا لیکن میرے بنائے ساڑھے پنہ لاک رویہ ٹھیک ہے پلائے ہے میرے پاس فیس بک بھی بھی دیکھا تھا کیا کہیں گے سکیم کے حوالے سے اس کا مطلب بڑے خوش قسمت ہے آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں جلدی پیسے بھی مل رہے ہیں آپ کو جی جی بلکل یہ امران حان صاحب کی بہت وزیراعظم پاکستان کی بہت زبردست سکیم ہے جو لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں مقرائے کے مقانوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیا کہ وہ اپلائی کر کے اپنا گھر بنائیں اپنی شاد بنائیں جو وہ رینٹ دے رہے ہیں وہ اٹھا کے اپنی قسطیں ادا کرتے رہے ہیں تو اگر دس یا پندرہ سال میں وہ اگر کراہ دیتے رہتے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو مالکوں کے جلا جاتا ہے جو پروپٹی کے مالک ہوتے ہیں اگر ہم نیشنل پینک کے ساتھ ہم رہ کے دیتے رہیں گے تو دس پندرہ سال میں گھر مارا اپنا ہو جائے گا وہی کراہ اٹھا کے ہم نے کس میں ادا کرنا ہے بس یہ سمپل سی بات ہے اگر کس کی سمجھ میں آ جائے یہ بہت اچھی سکی میں عمران صاحب کی ٹھیک آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس پاتھ کو انڈسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب رسپانس تو جس طرح سے ہمیں معلوم ہو رہا کہ بہت اچھا آ رہا ہے کہ گھر بنانا ہر انسان کا خواب بھی ہے پوری زندگی آپ کی گزر جاتی ہے گھر بنانے میں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو اب آپ کو اتنا پیسہ اگدم سے مل رہا ہے لوگ مل رہا ہے تو لوگ اب انڈسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو بالکل کر رہے ہیں انڈسٹینڈ کرنا بھی چاہیے جن لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی وہ بھی جائیں اپنے بینک میں جا کے بات کریں ٹھیک ہے جانا چاہیے سمجھنا چاہیے اتنا نہ تو مشکل پراسس ہے تھوڑا سا آتا ہے نقشے پہ یا بہتر مال سے تو جی پرابلم آتی ہے یہ نہ ہو تو باقی تھے انہوں نے بھی لون گیا اور اپنا گھر بنا رہے ہیں اب سکار صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے رنڈ پہ رہے ہیں میں تو دو ہزار ساتھ سے رنڈ پہ رہے ہیں دو ہزار ساتھ سے رہ رہے ہیں تو کبھی سوچا تھا کہ اپنا گھر بنا لیں گے پاسی بل ہو پائے گا اتنے پیسے اگدم سے آپ کے باس سے نہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے امپوسیبل ہے منہ سوچ بھی نہیں سکتا ناممکن سی بات لگتی ہے تو پھر آپ نے اس کیم کے تحت اپلائے کیا آپ کو کتنا لون ملایا کہاں گھر بنا رہے ہیں میں اڈالرور پہ گھر بنا رہا ہوں مجھے سترہ لاکھ لون ملا اور اس میں بینک کا جو رویہ تھا انتائی سپورٹیو تھا انکرجنگ تھا کسی بھی سٹیج پہ بینک کے اندر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور وہ ڈاکمنٹیشن پہ بڑی آسان تھی ہے سادہ سی چیزیں آسان تھی چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی رہی ہیں اب تو اس کو مزید آسان کر دیا تو کیا آپ محسوس کر دیں آپ کے اپنا گھر بن جائے کہ اپنی چھت ہوگی تو یہ سکین کتنا فائدہ ہوگا اسے باقی لوگ بھی کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھ جو میں ایشو یہ ہے کہ ہم جو سیلرائز پرسن ہوتا ہے ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم گھر بنائیں گے پینشن پر جا کے بچوں کے شادیاں کریں یا گھر بنائیں تو اس نے یہ ہے کہ گھر بن جاتا ہے تو یہ خواب ہوتا ہے جو پورا ہو جاتا ہے آپ اپنی چھت میں رہ جاتا ہے سلیم وہ آپ کو مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے اور بعد میں جو پینشن کے بیسے ہیں وہ آپ اپنی بچوں کے لگائیں کاروبار کروائیں شادیاں کروائیں تو کیا کہنا ساہیں گے وزیر اعظم صاحب کی سبھی کیا بات بہت اچھی اس کی میں انتہائی اچھی ہے جو کہ عام بندے اور امپلائیز کے لیے جو ہے نا انٹروڈیوز کروائیں گی تو آپ اسے بینفٹ کر سکنے سب لوگوں کو جی 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 میسیج میرا یہی ہے کہ سب لوگ جو ہے نا جو خر جن کا خر نہیں ہے اور بنانا چاہتے ہیں تو وہ بینکوں میں جائیں جا کے ان سے معلومات لیں اور اپنے خر بنائیں چھیک ہے بہت شکریہ آپ سکھاتا ناظرین آج مختلف سائٹس پر ہم گئے ہیں اور کچھ بینک آفیشلز سے بھی ہم نے بات کی ان سے بھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ایک عام آدمی اپنا گھر بنانے کے لیے لون لے سکتا ہے اور کتنا ماک اپ ہوگا اس کے اوپر کس طرح سے یہ فسلیٹی جو ہے وہ اس کو اویل کر سکتا ہے ایک عام آدمی اپنا خواب کیسے پورا کر سکتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے لون لیا تھا ان سے بھی ہم نے بات کی کچھ سکیمز ایسی ہوتی ہیں جو صرف پیپرز پر ہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اگزیسٹ نہیں کرتی ہیں لیکن ہم نے بہت سارے لوگوں سے آج بات کی ہے جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا لون اپلائے کیا اور وہ لون ان کو مل چکا ہے گھر بنا رہے ہیں وہ گھر ہم نے آپ کو دکھائے بھی ہیں یہ ایک بہت زبردست قسم کی اپرچنیٹی ہے جو گرمنٹ اس وقت آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے تو اس کے لیے آپ لون جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان سا کام ہے بہت کم چیزیں آپ کو چاہیئے ہوں گی جو ساری ہم نے پروگرام کے دوران ڈسکس کی اور آپ کو بتائی ہیں اس طرح سے آپ تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے لون کے لیے جو آپ نے اپلائے کیا ہے آپ کو اس پہ لون ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں پوری دنیا میں اب مائنسٹ چینج ہو رہا ہے لوگ موڈگیج فائننسنگ کی طرف آ رہے ہیں اب ہمیں بھی تھوڑا سا باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی توجہ دینی ہوگی اور جس طرح سے بینکس کام کر رہے ہیں گرمنٹ اس کو لے کے چل رہی ہے جس وین کو عمران خان صاحب نے اس وقت دیا ہے جو ایک بہت مشکل کام ہے لیکن یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس پہ اگر اس کو اویل کر لیا جائے تو آپ اپنی ایک پروپٹی بھی بنا سکتے ہیں اور وہ رنٹ جو آپ پی کر رہے تھے وہ سارا جو آپ کا کرایا ہے وہ آپ قصتوں میں پی کر سکتے ہیں بینک کو لیکن آپ کی اپنی پروپٹی بن جائے گی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ناہی چودری کو اجازت دیتی انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی